بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق ہے طریقت اللہ صحیح اسی نمبر سبق ہے املا کے قواعد ہے دو قائدے ہیں پچھلے اسباق میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہا اولا اس طرح علم کے ساتھ نئے لکھنا چاہیے اس کو اس طرح لکھنا چاہیے اور اس طرح پڑھنا چاہیے لکھنے میں علم نہیں لکھا جائے گا یہ علم لکھنے میں نہیں لکھا جائے گا اولا اکہ پڑھنے میں اولا اکہ علم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لیکن علم لکھا نہیں جاتا علم لکھا نہیں جاتا بلکہ اس کی جگہ پر کڑا زبر لگا دیتے ہیں اور لام اور علم کے درمیان واو لکھا جاتا ہے یہ واو یہ لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا یہ پڑھا نہیں جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے پڑھا全ر جاتا ہے یعنی اس طرح پڑھا جاتا ہے اور اس طرح لکھا جاتا ہے یہ تو ہے دو قائد املاکی املاکی دو قائدیں کہ ہا اولاکو اس طرح نہیں لکھنا ہے اس طرح لکھنا ہے پڑھنا اس طرح ہے لکھنا اس طرح ہے اولاکہ کو پڑھنا اس طرح ہے اور لکھنا اس طرح ہے یعنی واو کی اضافی کے ساتھ اور علف کے جگہ پر کھڑا زبر الفاظ کے معاینی خزانات کہتے ہیں خزانات الماریا اور اس کا مفرق ہے خزانہ خزانہ مطبخ کہتے ہیں مطبخ بورچی خانے کو جس میں یعنی کانی پکانی کی جگہ نشید کہتے ہیں چست کو ایک ہے نشید یہ کہتے ہیں نظم نظر اور نشید خوا کے ساتھ یہ چست کو کہتے ہیں اور اس کا متضاد وہ ہے کسلان سست نشید چست اور کسلان سست شاب جوان مرد شاب شاب جوان عورد شاب جوان مرد شاب جوان عورد بین کسی چیز کے درہنے بین کتابین بین غرفتین بین البیتین بین مدرستین اور بین الوقتین تو بین کس کے لئے درمیان کی لئے بیر کوہ کوئے کو بیر کہتے ہیں گودام کو مستودا بھی کہتے ہیں اور مخزن بھی کہتے ہیں مخزن اور مستودا یہ کس کو کہتے ہیں گودام کو کہتے ہیں عجوز کہتے ہیں بوڑے آجمی اور عجوزہ کہتے ہیں گوڑی عورت کو گوڑا اور گوڑی مکتبہ المکتبہ المکتبہ کہتا ہے کتب خانے کو لائبریل کو لائبریل کو لائبریل کو کتب خانے کو المکتبہ کہتے ہیں صالحات نیک عورتیں آمیر گہرہ اور مکتبت تجاریہ تجارت ی کتب خانہ جس میں کتابیں بیچی جاتی ہیں اس کو مکتب تجاریہ کہتے ہیں والا المکتبہ کتب خانہ یا لائبریل کو کہتے ہیں تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبق کے اجاد چاہتے ہیں اللہ حافظ